آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کرونک ڈائریا سب سے پہلے ہم ڈائریا کو ڈیفائن کرتے ہیں ڈبلی ایچو کے مطابق تین چیزوں کا اضافہ یعنی کہ فریکوینسی کا فلیوڈیٹی کا اور وولیم کا سٹول کے اندر جب یہ تین چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں تو ڈائریا کی ڈیفنیشن جو ڈبلی ایچو کی ہے وہ ہے اب فلیوڈیٹی کتنی انکریز ہو جاتی ہے اگر بات کی جائے ہمارے پاس فریکوینسی ثری ٹیمز انکریز ہو جاتی ہے وولیم کی بات کی جائے تو جو انفینٹ ہیں ایک سال کے بچے ہیں ان کے اندر 15 گرام پر کیجی پر ڈے سے زیادہ سٹول وولیم ہونا ڈائریا کو انڈیگیٹ کرتا ہے اور جو چیلڈرن ہیں ایک سے پانچ سال کے ان کے اندر 200 گرام پر ڈے سٹول آنا جوتا ہے وہ ڈائریا کنسیڈر کیا جاتا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے کرونک اور ایکیوڈ ڈائریا کے اندر کیا فرق ہے اگر تو دو ہفتوں سے زیادہ ڈائریا پریزیسٹ کرتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کرونک ڈائریا اس کے بعد پھر نیشٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے پیتھو جینسیز ایسا اچنا یہ ہمارے پاس ٹروپی کتنا امپورٹنٹ نہیں ہے تو اس لئے بس آپ لوگ اس کو گو سرو کرتے جائیں ایک چیزیں جو امپورٹنٹ ہے بس وہ نورمل سے دیکھتے جائیں پیتھو جینسیز تو بالکل بھی امپورٹنٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے صرف اس کے ہیڈنز کے نام یاد کر لینا وہی انف ہے کہ مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب سیل ٹرانسپورٹ پروسیس ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کھانا پھاتے ہیں تو امپورٹنٹ چیزوں دیوتی ہیں وہ سیل ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور ایبزورب ہوتی ہیں تو جب یہ سارا ٹرانسپورٹ سسٹم خراب ہو جائے انٹرپشن آف نورمل سیل ٹرانسپورٹ پروسیس اس کی وجہ سے ڈائریا ہو جاتا ہے اور پھر سرفیس ایریا آپ کو مطبعہ ویلائے ہوتے ہیں وہ انکریز کر رہے ہوتے ہیں سرفیس ایریا فور ایبزوربشن کو تاکہ اچھے طریقے سے کھانا ایبزورب ہو جب یہ ہمارے پاس سرفیس ایریا جو ہو وہ ڈیکریز ہو جائے اس کی وجہ سے ڈائریا ہو جاتا ہے ڈیکریز ان سرفیس ایریا اور پھر ہمارے پاس دو باتیں انٹرسٹائنس سے ریلیٹیڈ ایک ہے انکریز انٹرسٹائنل موٹیلیٹی اور ایک ہے انکریز انٹرسٹائنل پرمیئی بیلیٹی یہ دونوں ہمارے پاس ڈائریا کی طرف لے کے جاری ہوتی ہیں اور لاسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم اس طرح کے کھانے کھائیں جو کہ ایبزورب اسموٹیکلی ایکٹیو ہوں اسموٹیکلی ایکٹیو کا مطلب ان ایبزورب اسموٹیکلی ایکٹیو مولیکیونز بہتے ہیں جو کہ نہ تو کھد ایبزورب ہو رہے ہوتے ہیں نہ ہی اپنے ساتھ دوسری انگریڈینٹس کو انٹرسٹائنل میں ایبزورب ہونے دے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے کھانے کھانے کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو جاتا ہے ایک نãyبھی ان ایبزورب اسموٹیکلی ایکٹیو مولیکیونز اب اگر کرونک ڈائریا کی کلاسیفکیشن کی جائے لیکن اگر secondary کی بات کی جائے تو اس کے اندر ہمارے پاس extra interstinal reasons ہیں جس کی وجہ سے diarrhea آ رہا ہے مثال کے طور پر exocrine hormones کی وجہ سے جا پھر pencreatic reasons hepatic, renal, adrenal, thyroid, cardiovasculer اور cns ٹھیک ہے دیئے تھے ہمارے پاس classification of chronic diarrhea اب اگر بات کی جائے mechanism of chronic diarrhea تو دو طرح کی diarrhea ہمارے پاس develop ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے osmotic diarrhea اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے secretory diarrhea اس کو ہم نا ایک difference کے طور پر یاد کریں گے اگر آپ لوگ اس کا difference اچھے طریقے سے کر لیں گے تو سمجھ لیں آپ لوگوں کا سارا difference کے طور پر اگر اس کو یاد کریں گے تو ثانی سے یاد ہو جائے گا ایک ہمارے پاس ہوتا ہے osmotic diarrhea اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے security diarrhea اور osmotic diarrhea اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی بچے نے کھانا کھانا چھوڑا تو اس کے ساتھ اس کا diarrhea جو ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا تو stops with fasting یا پھر stops when feeding is discontinued جو کہ security diarrhea جو ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ نے کھانا چھوڑا بھی ہے تو اس کے باوجود اگر وہ diarrhea ہے تو وہ diarrhea بچے کو لگا رہے گا ٹھیک نہیں ہوگا تو persistent even with fasting اب defect کیا ہوتا ہے osmotic diarrhea کے اندر کیا defect ہے اور security diarrhea کے اندر کیا مسئلہ کیا ہے کس وجہ سے diarrhea اور defect کیا ہے تو osmotic diarrhea کے اندر میں نے آپ لوگوں کو نام سے پتہ چل رہا ہے osmotic یعنی کہ ہم نے وہ جس طرح ہم نے pathogenesis میں پڑھا تھا osmotically active agents unabsorbable osmotically active agents کھا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس absorption نہیں ہو پا رہی اور سارا diarrhea میں جاتا چلا جا رہا ہے تو یعنی کہ digestion نہیں ہو پا رہی تو ایک defect آپ لوگ یہاں سے آتا رہ سکتے ہیں mild digestion اور دوسرا یہ ہے transport defects injection of unabsorbable substances یہی بات ہو رہی تھی osmotic خود بتاتا ہے unabsorbable جس طرح ہم نے pathogenesis میں بتایا تھا osmotically active substances ہوتے ہیں اس طرح unabsorbable substances کی injection کی وجہ سے osmotic diarrhea ہو رہا ہے تو defect کے اندر دو چیزیں آسانی سے یاد ہو گئی mild digestion اور transport defects injection of unabsorbable substances جانکہ security diarrhea کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کو نام سے ہاتھ ہونا چاہیے security diarrhea یعنی کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے secretion زیادہ ہو رہی ہے اور absorption کم ہو رہی ہے increase, secretion, decrease, absorption تو یہ ہمارے پاس defect یاد ہو گیا اب اگر osmotic diarrhea کے اندر stool examination کیا رہا ہے تو stool جو ہوتا ہے وہ جنرل ہمارے پاس watery ہوتا ہے acetic ہوتا ہے اور reducing substances ہمیں osmotic diarrhea کے اندر مل رہے ہوتے ہیں جبکہ security diarrhea کے اندر ہمیں reducing substances نہیں مل رہے ہوتے بلکہ وہ جو ہمارے پاس tool ہوتا ہے وہ watery ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایک 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 important بات یہ ہے کہ osmotic diarrhea کے اندر ہمارے پاس جو osmolality ہے وہ بڑی آتی ہے اور iron gap جو ہوتا ہے وہ greater than 100 million osmol package جو ہوتا ہے جبکہ security diarrhea کے اندر ہمارے پاس osmolality جو ہوتی ہے وہ normal رہتی ہے اور ہمارے پاس iron gap جو ہوتا ہے وہ less than 100 million osmol package رہتا ہے یہاں پر ایک important بات بھی ہے جو ہمارے پاس tool ہے tool کے جو normal osmolality ہے وہ کتنی ہے وہ بھی یہاں پر ہمیں لازمان دیکھ لینے چاہیے جو normal tool کے osmolality ہوتی ہے وہ ہے 280 to 330 million osmol per liter ٹھیک ہے 280 to 330 million osmol per liter یہ mcq اس کے اندر باز اف آ جاتا ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ million osmol per liter ہے اور جو یہاں پر ہم describe کریں وہ kg کے اندر describe کریں اس لئے یہاں پر confused ہونے والی بات نہیں ہے تو osmality diairea کے اندر جو ہمارے پاس iron gap ہوگا وہ 100 million osmol per kg سے زیادہ ہوگا اور اس کے اندر ہمارے پاس 100 million osmol per kg سے کم ہوگا اور جو ہمارے پاس security diairea ہے اس کے اندر جو اس tool کی frequency ہے وہ 5 times per day سے زیادہ ہو جاتی ہے اب اگر cosis کی بات کی جائے تو cosis بہت زیادہ important ہے سار سے پہلے osmotic diairea کی بات کی جائے تو excessive sorbitol یعنی excessive fruit juices یعنی ایسے substances کھانے سے جس کے اندر osmotic active substances ہیں کیونکہ osmotic diairea نام سے پتہ چھل رہا ہے تو sorbitol ایک اس طرح agent ہے تو excessive sorbitol لینے سے جو کہ fresh juices کے اندر ہوتا ہے fruit juices کے اندر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس osmotic diairea ہو جاتا ہے جا پھر آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ infections کی وجہ سے ہو سکتا ہے like giardia اور salmonella ان کے وجہ سے ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس اب یہاں پہ ایک important mcqs بھی آتا ہے کہ giardia کی treatment کے لیے آپ لوگ کیا دیتے ہیں تو عام طور پر giardia کی treatment کے لیے آپ لوگ metronindazole دیتے ہیں اب ساتھ ساتھ treatment بھی ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں excessive sorbitol infections infections جن کو develop ہوئے ہوں گے سی سی بات ہم ان کو antibiitis وغیرہ دیں گے اور وہ osmotic diairea ان کا ٹھیک ہو جائے گا اس کے لئے کچھ لوگوں کے اندر pancreatic energy man nutrition pancreatic insufficiency ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کا pancreatic enzyme replacement اگر پروائیڈ کرنے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لئے کچھ لوگ جو celiac ڈیزیز ہوتا ہے ان کو ہم نے gluten free ڈائیٹ دینی ہوتی ہے cows milk allergy جن کو cows milk رو دینا ہوتا ہے crohn ڈیزیز اور ulcerative colitis ڈائریا سکتا ہے انفیکشن یہ دو چیزیں آپ کو یاد رہیں گی اس کے بعد پھر سی سے جو بیماریاں بندیاں ان کو بنائیں سی لئے ڈیزیز cows milk allergy crohn disease and ulcerative colitis اب یہ دونوں ہمارے پاس کیا ملکے بناتے ہیں inflammatory bowel disease یہ دونوں آپ عام طور پر بخش میں ایک ساسہ دی ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا یہاں پہ سان ہے اور سی سے ہم بنائے تو cystic fibrosis اس کے بعد دو L سے بنائیں باقی antibiotics اور hyperthyroidism یہ اتنی کوزیز اگر آپ لوگ یاد رہے جائیں تو یہ مور than enough ہے اور treatment according to cause ہوگی اگر اس دوسرے سیکریٹری ڈائریا کی بات کی جائے تو اس کی کوزیز کے اندر چار پانچ ایمبل جو آپ لوگ نے یاد رکھ نیا ایک ہے hist sprung disease جو آپ خود یاد رکھ لیں گے second bacterial overgrowth اب bacteria کا آپ لگ نام لکھے اسی سے اگلی کوز یاد رکھ سکتے ہیں equal کیونکہ ایک بیکٹیریا ہی ہے تو ایمیونو ایڈہرن ایک کوز ہوگی جو جو ہے gluten free diet لینی ہے اگر کسی کو lactose free diet لینی ہے اب سکریٹی ڈائیڈیا کی treatment کیا کرنا آتا ہے سکریٹی ڈائیڈیا کی treatment کے اندر آپ لوگ نے سب سے پہلے پیشنٹ کو اگر ایمیر جنسی کرنی ہوتی ہے اس کو NPO رکھنا ہوتا تاکہ اس کی بول کو rest ملے تو آپ لوگ نے dehydration کو کمپیٹ کیسے کرنے آپ لو کھانے کو کچھ دے نہیں رہے تو آپ لوگ نے ایسے بندے کو intravenous flutes دینے ہوتے ہیں اب ایک سینیری باز آتا ہے کہ توڑل لس ڈائیڈیا کا اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ڈائیڈیا سارا اس موٹی ڈائیڈیا اور سیکریٹری ڈائیڈیا کا سارا ہم نے ڈسکس کر لیا اب اس کے علاوہ کاؤز ملک پروٹین انرجی یہاں پر ایک ایک ایمپورٹنٹ ایمس کیوز یہ ہے کہ مجورٹی آتی کیسز بیگن دن دن فرس 3 منس آف لائف آمطور پر پوچھ سکتا ہے کہ کاؤز ملک پروٹین انرجی موسٹ لی کب ڈیویلپ ہوتی ہے باقی ایسا آپ کوئی میں سے کچھ پڑھنے کا ضرورت نہیں ہے جو میں نے دیفرنس کے حساب سے کروا دیئے اتنا یال رکھ لیں مور دن انف ہے باقی آپ لوگ یہاں پر آجیں انویسٹیگیشنز کی ڈائیریا کے اندر آپ لوگ ان کو انویسٹیگیشنز کروا سکتے ہیں کیونکہ ڈائیریا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ ہے کہ بلڈ ایگزیمینیشن کروائیں اس کے علاوہ آپ سیروم الیکٹولیٹس کروائیں اور اب آپ لوگ آجیں سٹول کے اوپر کیونکہ ڈائیریا ہو رہا ہے تو سٹول ہی مین ہماری انویسٹیگیشن دونے چاہئے تھی سٹول کی میکروسکوپی کروائیں سٹول کلچر کروائیں سٹول پی ایچ کروائیں سٹول فور ایوس سینوفیز کروائیں اور اپنا مین دو تین اور ٹیسٹ اس کے لفعہ آپ لوگ بائیوپسی کروا سکتے ہیں بائیوپسی کے علاوہ آپ لوگ بیریم سویل اور بیریم انیما کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ سویٹ کلورائی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جو کہ سپیسیفک ہوتا ہے سٹسٹک فائبروسیس کے اندر سویٹ مل رہا ہوتا ہے تو مور دن سکسٹی میلی سمول پر لیٹر سی کنسٹر آجاتی ہے تو جو شو کر رہا ہوتا ہے سسٹک فائبروسیس کو اس کے علاوہ آپ لوگ کروانا ہوتا ہے لیکٹوز انٹرولنس کے اندر لیکٹوز انٹرولنس کی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کیونکہ اس کا پاس پیپر کے اندر ایک دفعہ کوشتن آیا ہو ہے اس کے علاوہ آپ لوگ دیکھتے سٹول کے اندر اس کے علاوہ آپ فیکل فیٹ بھی کروا سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس ساری انویسٹیگیشن منیجمنٹ ہم پہلے کر چکے ہیں اس موٹر ڈائیریا میں اکوڈنگ ٹو کوز ہوتی ہے اور سکریٹر ڈائیریا میں آپ لوگ میں بتا چکے ہوں کہ نیل پر روڑ رکھنا اور انٹرا فینس فلیوڈ دینے ہے تو یہاں تک ہمارا ساری کرونک ڈائیریا کمپلیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس آئے گا لیکٹوز انٹرولنس اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہوں